اسلام علیکم امید آپ خیدیت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے سیکھ لیا پرادکٹ کیسے ہنٹ کرنی ہے کیا بیچنا امازون پہ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے اپنی پرادکٹ کو امازون پہ ڈسپلے کیسے کرنا ہے یعنی کہ لسٹ کیسے لگانی ہے دمی لسٹنگ کیا ہوتی ہے ایکچول لسٹنگ کیا ہوتی ہے اوریڈی ہم نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کر لیا آج کا ٹاپک آئے گا کہ بھائی جو پرادکٹ ہم نے ڈھونڈی ہے وہ کہاں سے سورس کرنی ہے کہاں سے خریدنی ہے یہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی سمجھلے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو ڈے ون پتایا تھا کہ بھائی کسی بھی کاروبار کا ایک پرنسپل ہوتا اور ایمازون کے کاروبار پر بھی وہی پرنسپل لگتا ہے کہ بھائی ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن اور گوڈ پروفٹ مارجن ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن یہ تو ہم نے سیکھ لیا پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیکچر میں پروفٹیبیلیٹی کہاں نکالی جاتی ہے سورسنگ کے اندر جتنی اچھی آپ خریداری کریں گے جتنی اچھی آپ سورسنگ کریں گے اتنے ہی چانسز ہیں کہ آپ کی پروفٹیبیلیٹی بہت اچھی ہوگی سورسنگ کے لیے جو سب سے بڑا پلیٹ فرم یوز کیا جاتا ہے وہ ہے علی بابا اور بہت سارے لوگ جو ایک غلطی کرتے ہیں یا سب سے بڑا ایک برنڈر مارتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی انفرمیشن ہے ہم اس طرح سے کام کر کے بڑا اچھا ہوگا بہت سارے لوگ تو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی ایمازون پہ پروڈکٹ بک رہی ہے پچاس ڈالر کی یہ دیکھیں جی علی بابا پہ پروڈکٹ مل رہی ہے دو ڈالر کی کتنا فرق ہے اب بھی آپ اس پہ لگائیں اور اتنا منافع کمپائیں ان لوگ کہتے ہیں یا وہاں اس سے اچھا تو کاروباری کوئی نہیں ہے جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا جب بھی آپ نے علی بابا پہ جانا ہے وہاں پہ جو پروڈکٹ کی پرائسز لگی ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو گھیرنے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے لگی ہوتی ہیں ہو سکتا وہاں پہ دو ڈالری لکھا ہو جس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی جاتی ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا جب بھی آپ اس سے کوٹیشن مانگیں گے سپلایر سے تو سپلایر جو ہے آپ کو جو بھی کوٹیشن دے گا نا تو آپ کو کہے گا یار وہ تو ہم نے ویسے ہی رکھی دی اگر آپ ون تھاوزنڈ پیس خرید ہوگے تو آپ نے کہا سٹارٹ میں ون تھاوزنڈ پیس خرید رہی ہے تو آپ کو جو وہ پرائز دے گا وہ آٹھ ڈالری ہیں دس ڈالر دے گا اب آپ کو کہا یار چلو ٹھیک ہے دس ڈالر بھی دے دے ایمازون پہ تو پچاس ڈالر کی بکری ہے نا تو پچاس ڈالر کی بکری ہے ہمیں یہ جاننا ہے ایمازون ہم سے کتنے پیسے چارج کر رہا ہے اگر ہم ایف بی اے کر رہے ہیں تو فلفلمنٹ کے کتنے پیسے ہم ایمازون کو دے رہے ہیں اس کا پلیٹ فرم یوز کر رہے ہیں تو ریفرل فیس کتنی ہے ایمازون ہم سے چارج کر رہا ہے اب آپ کہیں گے سر بات تو بالکل صحیح ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سورسنگ کرتے وقت ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سورسنگ کرتے وقت اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری پروڈٹ کتنے کی ہمیں پڑھنی چاہیے مطلب کتنے کی ہم نے خریدنی ہے مثال کے طور پر ابھی جس طرح میں نے آپ کو ایک ایک اگزیمپل دی کہ آپ علی بابا پہ آتے ہو دو ڈالر کی لگی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں واہ 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 جی کلکلیشن یہ کلکلیشن نہیں ہے ایمازون پہ کلکلیشن ہم کیسے کرتے ہیں ایمازون ریونیو کلکلیٹر پہ جا کے ابھی گوگل پہ لکھیں ایمازون ریونیو کلکلیٹر آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا لنک اوپن کریں وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے سائن ان کرنا ہی ہے ایز ایک گیسٹ یوز کرنا ہے تو ایس ٹوٹلی اپ ٹی ویو اگر آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ ہوا ہے آپ سائن ان کر لو اگر نہیں تو ایز ایک گیسٹ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو جاؤ گے جو پروڈکٹ آپ ڈھونڈ رہے ہو جو آپ خریدنا چاہتے ہو جو آپ نے ہنٹ کیا اپنے کمپیٹیٹر کا اسن ایمازون سٹینڈر ایڈنٹیفکیشن نمبر کاؤپی کرو گے کہاں سے کاؤپی کرو گے میں نے آرڈی بتایا تھا اوپر جہاں پر www پوری ویب سیٹ لکھی ہوتی ہے وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیتی آؤ تو جہاں پر پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں وہاں پر جہاں آپ اس کا ویٹ لکھا ہوتا ہے وہاں بی ایس آر لکھا ہوتا ہے وہاں پر اس کا ایس ان بھی لکھا ہوتا ہے وہاں سے وہ کاؤپی کر کے وہاں پر پیسٹ کریں گے کہاں پر ریونیو کیلکولیٹر کے اوپر ریونیو کیلکولیٹر میں جب آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا تو اس کے بعد جیسے آپ سرچ کرو گے تو سامنے وہی پروڈکٹ آجی گی جس کی آپ انفومیشن لینا چاہتے ہیں اب وہاں پر دو کولمز آپ کے پاس آئیں گے FBA FBM یعنی کہ ایمازون سے فلفلمنٹ کرواتے ہو تو آپ کی کواسٹنگ کیا ہونی چاہیے اور اگر آپ خود کرتے ہو اس کی کواسٹنگ کیا ہونی چاہیے یہ جو بھی میں باتیں کروں اگر آپ اس کے نوٹس بنا لو اور ساتھ ساتھ پیکٹیکل سکرین پر کرتے جاؤں میری ویڈیو روک کے اور ساتھ ساتھ وہ کرتے جاؤ تو آپ بہت اچھا پرفارم کر لوگے اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے FBA میں جو جو انفومیشن وہ آپ سے مانگ رہا وہ آپ نے دینی ہے نمبر ون سیلنگ پرائس وہ خود ہی پک کر لے گا گیا پچاس دولار کی پکری ہے پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کو کتنے کی پروڈکٹ پڑی ہے آپ اسے بتاؤ گے جی مجھے مثال کے طور پر دس ڈالر کی پڑی ہے آپ نے وہ انٹر کی وہ کچھ ہے گا کوئی مسلینیس کاؤسٹ پڑی ہے مطلب آنے جانے کا ٹرانسپورٹ اگر پڑی ہے تو وہ ڈالو کوئی پیکنگ کی کاؤسٹ پڑی ہے وہ ڈالو کوئی بندے سیلری پر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلینیس میں ڈالو کوئی آپ کے جو ایکسپینسیز ہیں وہ سارے ہمارے ڈالو تو اینڈ پہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس پہ پروفٹ کتنا بن رہا ہے اچھا اب آپ کہو گے کہ سر ہمیں تو ابھی پروڈکٹ خرید پتہ نہیں ہم نے تو ابھی خرید ہی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ پروڈکٹ کتنے کیا اس کالنگ کو خالی چھوڑ دو مثال کے طور پر نیچے پروفٹ بنتا ہے مثال کے طور پر 40% اب اس کا مطلب ہے یہ جو 40% ہے ہماری جو قیمتیں خرید ہونی چاہیے وہ ہم نے 15% کے اندر کور کرنی ہے مثال دے دیتا ہم ایک چھوٹی سی ایک گرینڈر ہے ہر گرینڈر جو کہ ایمازون پر 10 ڈالر کا بکھ رہا ہے اور میں نے اس 10 ڈالر کو لکھا کرتے 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 ایمازون نے بتا دیا میں ریفرل فیس یہ چارج کروں یہ چارج کروں یہ چارج کروں پیچھے اس نے کہا دیا یہ آپ کا پروفٹ ہے 4 ڈالر اب وہ 4 ڈالر کے اندر ابھی تک پروڈکٹ کاسٹ نہیں ڈالی اب مجھے پتہ چلا کہ میرا پروفٹ ہے 4 ڈالر اور اگر میں پروڈکٹ کاسٹ اس کے اندر ریجیسٹ کروں تو وہ زیادہ زیادہ 2 ڈالر سے اوپر نہیں جانے چاہیے تاکہ میرا پروفٹ 20% تو بنے اب یہ 2 ڈالر کا مجھے ہنٹ مل گیا کہ میں نے جو بھی سورسنگ کرنی ہے وہ 2 ڈالر کے اندر آئے کے کرنی ہے اب میں جاؤں گا علی بابا کے اوپر علی بابا پہ جا کے ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں علی بابا سورسنگ بہت ہیزی بہت سمپل بہت سیف اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز آئے لیکن وہ چائنیز لینگویج کے اندر ہے ایون اگر کچھ انگلیش میں بھی ہے تو وہاں پر آپ کو اتنی اچھی پرائیسز اور اتنا سیف پرچیزنگ نہیں ملتی کیوں علی بابا آپ کو ٹریڈ ایشورنس پروائیڈ کرتے ہیں یہ بالکل انشورنس کی طرح کی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ آپ نے سپلائر سے کچھ چیز مگوائی ہے وہ ایس پر سٹینڈڈ نہیں ہے ایس پر کمیٹمنٹ نہیں ہے آپ وہاں پہ علی بابا کو کہو گے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے علی بابا ایز ای میڈل مین کام کرتا ہے ٹریڈ ایشورنس کے اندر اب آپ کو کیسے پتا چلے گا دیکھو بھئی علی بابا پہ سورس کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروڈٹ کا نام لکھا اس آرگے طور پر بلیو پین لکھا سارے سپلائرز آگئے باری 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 سب پہ جا کے آپ نے کلک کیا سب سے کہا کہ بھائی مجھے اتنے پین چاہیے مجھے اس کی کوٹیشن دو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے علی بابا.com پہ گئے سائن ان کیا سکرول کرتے ہوئے سب سے نیچے آگئے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے RFQ اس کو کہتے ہیں request for quotation آپ RFQ پہ گئے آپ کے سامنے فارم کھل گیا وہاں پر آپ نے ڈیٹیل لکھی بھائی مجھے یہ پین چاہیے یہ اس کی سپیسیفکیشن ہونی چاہیے یہ اس کا یہ ہونا چاہیے یہ ساری پیکیجنگ اس طرح کی ہونا چاہیے اب آپ کو کہ سر مجھے تنی ڈیٹیلز کیسے پتا چلی ہوں گی بھائی اپنے کمپیٹیٹر کی اٹھاؤ کمپیٹیٹر کے نیگٹیو فیڈبیکس پڑھو جو اس کی نیگٹیو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیٹیو کر کے ہم نے اپنی پروڈکٹ کے اندر ڈیویلپ کروانی ہے تو وہ سارے پوائنٹس ریکھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے اتنی قانٹی میں چاہیے پلس وہاں پر آپ کو ڈیلیوٹی پیٹ ڈیوٹی 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 پیٹ ڈیوٹی ڈیوٹی پیٹ اس میں آپ کو نہ کسٹم پی کرنا ہے نہ ہی آپ کو فرید پی کرنا ہے فرگیمبل آپ کو پرائس ملتی ہے 2 ڈالر 2 ڈالر کا مطلب ہے کہ آپ کے دور سٹپ پہ آپ کو چیز ملے گی آپ کے ویہر آس کے دور سٹپ پہ آپ کو چیز ملے گی آپ کے خر کے جو بھی آپ اسے ڈریس ہوگے وہاں پر وہ آپ کو چیز ملے گی اس کو کہتے ہیں ڈی ڈی پی ٹھیک ہے اب جب بات یہاں تک کلیر ہو جاتی ہے کہ آرف کیو جیسی آپ نے فارم فل کیا آپ نے اس کو اپلوڈ کر دیا اس کے بعد آپ کو میسیجز پہ میسیج جانے ہوں گے کیونکہ جتنے بھی سپلائرز ہیں وہ آپ سے کونٹیکٹ کریں گے آپ کے ساتھ اپنے آہ کوٹیشنز شیئر کریں گے اب آپ کا کامہ میں سے آٹھ دس کو فلٹر آؤٹ کرو آٹھ دس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہو مزید نیرو ڈاون کر کے تین چار پہ جاؤ تین چار میں سے ان کے سیمپلز مگواؤ بہت سارے سپلائرز تو آپ کو فری سیمپلز آفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے وہ سیمپلز مگوانے ہیں پلس ایمازون سے اپنے کمپیٹیٹر کی لسٹوں پہ جا کے بھی آرڈر کر کے آپ نے وہاں سے پرچیز کرنی ہے پھر ان سیمپلز کو آپ نے کمپیر کرنا ہے ان پرڈکس اس کا مطلب ہے یہ سپلائر اچھا نہیں ہے ہمیں اسے پرڈکٹ نہیں لینی پھر جو بھی سپلائر آپ فائنل کر لیتے ہو آپ نے اسے ایک سیمپل اپنے فوٹوگرائفر کو بھی کوریئر کروانا ہے کہ بھائی اس کا اچھا سا فوٹو شوٹ کر کے دو تاکہ آپ سات آرڈ پکچرز نکال سکو جو کہ میں نے پرڈکٹ لسٹنگ کا کتاب کو بتایا تھا کہ یہ بہت ضروری ہیں ٹھیک ہو گیا تصویریں بھی آپ نے سیمپل بھی مگوا لیے سیمپل ہو کے بھی کر لیے اب آتا ہے فائنل آرڈر کا کام اب سپلائر فائنل کرتے وقت آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں کوپی پینسل پکڑو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتانے لگو نمبر ون آپ کا سپلائر ویریفائیڈ ہونا چاہیے ویریفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی تھرڈ پارٹی پارٹی نے ویریفائیڈ کیا ہے کوئی تھرڈ پارٹی وہ ایس جی ایس بھی ہو سکتی ہے ایس جی ایس کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن کمپنی ہے ویریفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کمپنی یہ پرادکٹ بیچ رہی ہے یہ ہوا میں اگزسٹ نہیں کرتی کسی نے اس کو جا کے اس کی پریمیسز بھی ویریفائیڈ کی ہیں اس کی سرٹیفکیشن بھی ویریفائیڈ کی ہیں اس کے سٹاف کو بھی ویریفائیڈ کیا ہے اور یہ ویریفائیڈ کیا ہے کہ جو پرادکٹ یہ بیچ رہا ہے یہ اس کابل ہے بیچنے کے لیے پلس وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ لازٹ ٹائم اس سپلائیر نے کہاں کہاں ایکسپورٹ کیا بہت سارے لوگ اہم ہی بس بھونگیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں نے امریکہ بھی ایکسپورٹ کیا ہے یوں وہی بھی کیا ہے یہ جو تھرڈ پارٹی نے یہ اسے ویریفائیڈ کرتی ہے کیا واقعی کی ہے کیسے ویریفائیڈ کرتی ہے وہ جاتی ہے ان کی ٹیم کے اکاؤنٹس وغیرہ سارا کچھ یہ ویریفائیڈ سپلائیرز ہوتے ہیں جب بھی زندگی میں بھائی کرنا ہے ویریفائیڈ سپلائیر سے بھائی کرنا ہے کسی اوٹ سے نہیں کرنا سیکنڈ آپ نے دیکھنا ہے کیا ٹریڈ اشورنس دے رہا ہے یہ سپلائیر ٹریڈ اشورنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ جب پیمنٹ کرو گے تو پیمنٹ آپ کی جائے گی علی بابا کے پاس علی بابا اس کو سینٹر میں اپنے پاس سکیو رکھے گا جب پروڈکٹس آپ کو پاس پہنچ جائیں گی اور آپ اسے اوکے کر دو گے تو پھر وہ پیمنٹ اٹھائے گا سپلائیر کو دے دے گا تب تک علی بابا بیچ میں اپنے چارجز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بلیو پین مگوایا تھا وہ بلیو آیا یا ریڈ آیا یا گرین ہے ریڈ گرین ہے واپس کر دو اسے کو مجھے نہیں چاہیے میں نے تو مگوایا کم سے بلیو تھا اب آپ ڈریکٹ اگر آپ اور سپلائیر ہوئے ہوں یاد رکھے گا کبھی اس کے ساتھ ویچائٹ پہ جا کے بات نہیں کرنی کبھی اس کے ساتھ کیو کیو پہ آ کے نیچے بات نہیں کرنی ووٹس ایپ پہ نہیں اسے لے کر آنا کیوں وہ پھر سکیمز ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ کسی کو پکڑ نہیں سکو گے علی بابا کے پلیٹ فرم پہ رہتے ہوئے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو سکیم نہ کر سکے سو ویریفائیر سپلائیر ٹریڈر شورس اور تھرڈ کی اس کی ریٹنگ وہاں پہ ڈائیمنڈز بنے آرہے ہوتے ہیں جیسے ایمازون پہ سٹارز بنے آرہے ہوتے ہیں علی بابا پہ ڈائیمنڈز بنے آرہے ہوتے ہیں جس کے جتنے زیادہ ڈائیمنڈز ہیں اس کا مطلب ہے اس کا پرفارمنس انڈیکس بہت اچھا ہے ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی سورسنگ کر سکیں گے پتا دیا آپ کو کہ سیمپلز کیسے تیار کروانا ہے آرہے ف کیو کیسے بنانا ہے یہ چیزیں اور ان سب سے بھی پہلے جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ ریونی کلپوریٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہمیں کتنے کی پروڈکٹ خریدنی ہے کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات